السلام علیکم اس کا استعمال میں اللہ کی رضا کیلئے کروں پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب غربتوری زندگی گزارے اور اسلام میں دنیا کمانا اگدم یہ ہے وہ ہے تو مگر جہاں تک میری رسرچ ہے دنیا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ جہاں تک میری رسرچ ہے تو آپ اس پر تفصیل سے جواب ٹھیک ہے بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا خیال ہے آپ کا کہ آپ دنیا کے امیر ترین انسان بننا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ دنیا کے خالق کے ساتھ وابستہ رہیں بات ہوئی ہے کہ دل یار میں دستکار میں جیسے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے وہ بھی اپنے وقت میں بڑے امیر تھے بڑے تاجر تھے اور ان کے تجارت کمال افریقہ تک پہنچتا تھا اور خجوروں کے بہت بڑے تاجر تھے اللہ نے بڑے مال دورت دے رکھی تھی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے لیکن حالت یہ تھی کہ دستکار میں دل یار میں ہاتھ کام کاجمی ہوتا تھا دل یار میں ہوتا تھا یہ شان جیسے آپ چاہتے پیدا ہو جائے کہ دستکار میں دل یار میں تو یہ دنیا پھر دنیا نہیں رہتی یہ آخرت بن جاتی ہے یہی وجہ آپ نے دیکھا اس مال و مطا کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی دنیا دی ایسی بادشاہ تو قیامت تکیز دوسرے کو ملنی بھی نہیں لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں اور دستکار میں دل یار میں عالم یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے سوار ہوتے ہوتے پوری طورات تلاوت کر لیتے تھے یعنی دل یار میں ایسا لگا ہوتا تھا تو اسی طرح یوسف علیہ السلام وہ مصر کے بادشاہ بنے اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ تھے تو وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ امارت بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ولایت بھی ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت بھی ہو کہ اس میں کوئی ممانت نہیں ہے بلکہ آج کی دنیا کے اندر جو مسلمان کو مالداری ہونا چاہیے اور اللہ سے مالداری مانگے لیکن دلداری کے ساتھ کہ اللہ دلدار میں تیرا ہوں اور جو مالدار ہوں لوگوں کے لئے ہوں لوگوں کے خدمت کروں اشاعت دین دفاع اسلام میں مال خرچ کروں جیسے آپ نیت کر رہے ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا مالدار اور کون ہوگا بھئی جن کے اشارے پر جو ہے اہت پہاڑ سونے کا بن کے چلنے کو تیار جن کے اشارے پر اسمان سے خزانے اترنے کو تیار وہ تو آپ کا فاقر تو اختیاری ہے استیراری نہیں ہے آپ نے خود اختیار کر رکھا تھا وانا آپ کے ایک انگلی کے اشارے سے فقیر جو بادشاہ بنتے نظر آئے ہیں آپ کے صحابہ میں کتے بڑے بڑے مالدار عبدالعامان ابن عوف رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے وسیلے واسسے سے زمین میں قدال مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی برکت یہاں سونا ہوگا فرمایا میں جیسے قدال مارتا نیچے سونا نکلتا تھا اتنا سونا کٹھا ہوا اپنے وقت کوئی بڑے مالدار بن گئے تو صحابہ مالدار تھے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا کہ تم فقیر ہو جاؤ حالانکہ وہ مالدار تھے تو نبی کا اپنا منچہ بھی ہے کہ جو مالدار ہے مالدار ہے ہاں فقر کو فقر کو کوئی عیب نہ سمجھے کہ فقیر ہوں غریب ہوں مفلس ہوں اللہ سے شکایت شروع کر دے نہیں شکایت نہ کرے بلکہ یہ سوچیں جتنا دیا ہے میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جن کو چٹری روٹی نصیب نہیں ہے میں ان سے بہتر ہوں جن کی زبان ہی درست نہیں بول نہیں سکتے میں ان سے بہتر ہوں جن کو دیکھنے والی آنکھ ہی ملی نہیں مجھے آنکھیں تو دونوں سلام مل رکھی ہیں تو اپنے جسم جان کا شاکر رہے اور جو چٹری روٹی مل پہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کیا جو وہ شکر صبر کر کے زندگی گزارے تو نبی نے گویا کہ محمد نے اس بات کی کیا ہے کہ فقر کی شکیتیں نہ کرو ہاں اس پر بھی صبر کرو اور صابر کے لئے جنت کے اندر آلہ درجہ موجود ہے اس انداز سے تو بالکل آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ایک سو پچیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کو ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ بلالبین آمین تک یہ عیشہ کے بعد پڑھ لیا کریں اولا خیار مرتبہ درشیف اور دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے مالدار بھی بنا اور اپنا دلدار بھی بنا بس یہ ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ و فی آخرتی حسنہ دنیا میں بھی تھاٹ کی زندگی آخرت میں بھی آٹھاٹ کی زندگی واقعی نعذاب بننار اور جہنم کی عذاب سے بچا یہ انشاءاللہ مومن کی شان ہے ایسا بننے میں کوئی مذاقع نہیں ہے بہت شکریہ